موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی ہے آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینتیس سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی زندگی میں ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے خانے کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا وجہ کیا تھی کئی وجوہات کئی اثبات تھے اس کے پیچھے وجہ نمبر ایک کہ اس کی دیوار بہت زیادہ اونچی نہیں تھی اور اس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی اس لیے بعض دفعہ چوروں نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چورا لیا وجہ نمبر دو کہ عمارت کافی پرانی ہو چکی تھی دیواریں خستہ ہو چکی تھی اور اس کے گرنے کا اندیشہ ہو چکا تھا وجہ نمبر تین اسی سال یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہتیس سال کے ہوئے تو اسی سال ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے پانی کی وجہ سے دیواریں مزید کمزور ہو گئیں اس لیے دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ ان لوگوں کو کرنا پڑا کہ اب تب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیوار گر جائے ڈھائے جائے اور اس کی عظمت ختم ہو جائے تو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ کریا لیکن تمام لوگوں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی اور یہ مسئلہ یہ معاملہ نکل کر کے سامنے آیا کہ خان کعبہ کا احترام ہے اس کی عظمت ہے اس کا تقدس ہے لہٰذا اس کی تعمیر میں جو مال بھی لگے گا وہ حلال مال لگائیں گے حرام مال نہیں لگائیں گے یعنی زنا پر حاصل کیا گیا مال سود کا مال کسی کا ہڑپا ہوا مال یہ سارے مال جو حرام طریقے سے آ رہے ہیں وہ مال ہم اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے یہ اس کے حوالے سے دوسری چیز تیسری چیز اب جب خان کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا اس کو ڈھانا پڑے گا لیکن اس عمارت کو گرائے گا کون دیوار کو ہاتھ کون لگائے گا کیونکہ بڑا احترام کرتے تھے بڑی عزت تھی مکہ کی خان کعبہ کی نگاہوں میں لوگوں کی تو اس لئے کون ڈھائے گا کون گرائے گا تو لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گرانے لگے اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے چنانچہ ایک شخص ولید بن مغیرہ نام کا وہ آگے بڑھا اور اس نے سب سے پہلے قدایا لیا جو کچھ بھی کہلے آپ وہ گرانا شروع کر دیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا تو تمام لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے اور تمام لوگوں نے گرا دیا گرانے کے بعد دوبارہ سے تعمیر شروع ہوئی ہر قبیلے کا ہر خاندان کا اپنا حصہ مقرر تھا پتھر رکھے ہوئے تھے وہ اسی میں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور خانے کعبہ کی دیوار تعمیر کی جاتی تھی باقوم نامی ایک روم کا مستری جو تھا وہ اس عمارت کی نگرانی کر رہا تھا اس کی نگرانی میں یہ کام چل رہا تھا جب خانے کعبہ کی دیوار حجرِ اسود تک پہنچ گئی تو اب حجرِ اسود کو ہر کو یہ چاہتا تھا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم حجرِ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھیں گے اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ ایسا لگا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور حرم میں خانے کعبہ کے اندر ہی لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جائیں گے اور یہ کئی روز تک چار پانچ روز تک جھگڑا چلتا رہا یہاں تک کی ابو امیہ مخزومی نے یہ رائے دی کہ دیکھو اس سے معاملے کا فیصلہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے یہاں خانے کعبہ میں داخل ہوگا وہی حکم ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سبھی کو منظور کر لینا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تمام لوگ اس فیصلے پر راضی ہوئے اور دوسرے دن سب سے پہلے جو مکہ میں داخل ہوئے وہ ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ امین ہیں ہم راضی ہیں یہ جو فیصلہ کریں گے ہم خوش ہوں گے یہ محمد ہیں ان کا کردار تو سب کو معلوم ہے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فیصلہ کیا آپ نے کہا چادر لاؤ چادر منگائی گئی اس کے اوپر حجرِ اسود کو رکھ دیا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ ایک کونہ پکڑ لو چادر کا حصہ پکڑ لو اوپر اٹھاؤ چادر اوپر اٹھائی گئی حجرِ اسود اوپر آیا اور پھر جب اس کے مقام تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجرِ اسود کو اس کی جگہ پر لگا دیا اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی اور آپ کے خوبصورت فیصلے اور آپ کی سوچ بوچ کی بنیاد پر ایک بہت بڑے جھگڑے کا ایک بہترین فیصلہ ہوا جس سے تمام لوگ خوش ہوئے اور اس کے بعد خانے کعبہ کی تعمیر تمام لوگوں نے مکمل کی اور خانے کعبہ کا دوبارہ سے تعمیر جو ہے وہ جو شروع کیا گیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا لیکن حلال مال کی کمی پڑ گئی اور شمال کی طرف سے تقریباً چھے ہاتھ حصہ وہ رہ گیا جسے حتیم کہا جاتا ہے وہ بھی اصل میں خانے کعبہ کا حصہ ہے لیکن حلال مال کی کمی کی وجہ سے مکہ والوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اسی پر یہ باقی رہا آج تک باقی ہے لیکن وہ بھی خانے کعبہ کا حصہ ہے اس کا بھی احترام ہے اس کی بھی عزت ہے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ حرب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ